ویورس سال 1990 میں عراق نے کوئیت پر حملہ کیا عراقی آرمی اس وقت مسلم دنیا کی ایک داگتور فوج لی جبکہ کوئیت بہت ہی چھوٹا ملک تھا کچھ ہی دنوں کی مزامت کے بعد کوئیتی آرمی نے ہتھیار ڈال گی اور عراق نے کوئیت پر قبضہ کر لیا اور اس کو اپنے 19 صوبہ ڈیکلیئر کر دیا لیکن امریکہ اور دیگر مغربی الائز نے اس حملے کی کل کر مخالفت کی اس وقت جارج بوش جونئر امریکہ کا صدر تھا جارج بوش جونئر کی جنگی پالیسیز کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ جارج بوش سینئر کو امن اور صلح کا علمبردار سمجھتے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بوش سینئر بھی اپنے بیٹے بوش جونئر کی طرح مارڈرن دنیا کا ایک بڑا وار کرمینل تھا صدارتی حل اٹھانے کے کچھ دن کے بعد بوش سینئر نے سنڈرل امریکہ کے چھوٹے سے ملک پاناما پر حملہ کیا جس کا مقصد پاناما کے صدر مینویل نوریگا کو ہٹھانا تھا اس ملک پر اتنے زیادہ بامز گرائے گئے کہ اس وقت دنیا کے پریس نے اس کو لٹل ہیروشیما کا نام دے دیا تھا اس کے ایک سال بعد عراق نے کوئیت پر قبضہ کر لیا اب بوش سینئر عراق پر حملے کے لیے بہانے دونے لگا ایک نمی کی عوام کو اس جنگ کے لیے رازی کرنا ضروری تھا اور بوش کی حکومت نے اس موقع پر کھل کر دنیا اور امریکی عوام سے جھوٹ پھولا اکٹوبر 1990 میں ایک پندر سال کی کوئیتی لڑکی امریکی کانگریس کے سامنے پیش ہوئی اس لڑکی کا نام نیرہ السبا تھا یہ لڑکی امریکی کانگریس کی انسانی حقوق کی کمیٹی کے سامنے کوئیت میں اراکی فوج کی جانب سے ہونے والے مظالم کا احوال سناتی ہے این درہ گا ایک درہ گا ایک اید وقت کے دوران اید وقت میں براہ شہران جانب کو ڈالیدان ہزتا ہے اسم درہ گا حقوق کی جانب زوران اید وقت میں ڈالیدان ہزتا ہے المسین الڈیدان ہزتا ہے کمیٹ سالتی راکی سالترین سالتی ہے اس کے اید بھی گناہ اسم درہ درہی‌لی شہران اسم درہی بھی طور اکتا جانب سے پیش ربا اب تمام ہیومن رائٹس ارگنیزیشنز امریکہ سے اراک کوئیت جنگ میں مداخلت کا مطالبہ کرنے لگ گئے اور اس طرح امریکہ کو اس جنگ میں کودنے کا بہانہ مل گیا جنوری نائٹین نائٹی ون میں امریکہ نے اراک پر حملہ کیا اور اس جنگ کو پہلی قلب بار کا نام دیا گیا اس خوفناک امریکی حملے کا مقصد اراک کو کوئیت پر حملے کی سزا دینا تھا امریکہ نے ڈیلیبرٹلی اراک کا سارا سیبلین انفرسٹرکچر تبا کر دیا اس جنگ کے بعد ایک یوئن رپورٹ شائع ہوئی جس میں کہا گیا کہ اراک کی حالت اس بومنگ کے بعد اپوکلیپٹک یعنی قیامت جیسی تھی اور اراک ترقی کے لحاظ سے سو سال پیچھے چلا گیا تھا امریکی اخبار واشنٹن پوسٹ جس نے اس جنگ کی حمایت میں کئی آرٹیکلز لکھے بھی اس جنگ کے بعد یہ لکھنے پر مجبور ہوا کہ اس جنگ کا سب سے بڑا مقصد قویت کی آزادی نہیں بلکہ ایک منظم انداز سے اراکی معاشرے کو تباہ کرنا تھا امریکہ اور الائز نے جان بوش کے گریٹ سٹیشنز، ٹیمز، ہاؤسپٹلز، ٹی وی اور ریڈی سٹیشنز، پبلک بیلڈنگز اور آفیسز کو نشانہ بنایا تاکہ اراک کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا موقع ہی نہ مل سکے صرف اراک کی بزلی کی پروڈکشنز کو ہی بھی اکھیجئے جنگ سے پہلے اراک نائن تھاؤزن میگا وارٹ بزلی پروڈیوش کرتا تھا لیکن ٹیمز اور پاور سٹیشنز کی تباہی کے بعد وہ صرف پندہ سو میگا وارٹ بزلی بنا سکتا تھا یاد رہے کہ اراک اتنی بزلی انیس سو بیس میں بھی پروڈیوش کر رہا تھا ان سب مظالم سے زیادہ درناک شیپٹر شاید فیبری ٹرنٹی سکس اینڈ ٹرنٹی سیمت انیس سو ایکنوے کو ہوا ایک معاہدے کے بعد ہزاروں اراکی فوجی کوئیٹ سے نکلے اور ہائیوے ایٹی نام کی ایک چین رویہ سڑک سے اراک میں داخل ہوئے اس کافلے میں پندہ سو سے دو ہزار تک اراکی فوجی گاڑیاں، ٹرکس وغیرہ تھے اور سپائیوں کی تعداد اس سے کئی گنات زیادہ تھی یہ کافلہ جیسے ہی اراک میں انٹر ہوا تو امریکی، کینیڈین اور بریٹش ایر فورس نے اس پر بومبنگ شروع کر دی انہوں نے سب سے پہلے فرنٹ اور بیک کی گاڑیوں کو نشانہ بنایا جس سے تین میل لمبے اس کافلے سے نکلنے کے دونوں راستے بند ہو گئے اس کے بعد مسلسل دو دن تک بی فیفٹی ٹوز، ایف سکسٹینز، ایف ترٹی فائیو جیسے فائٹر جہازوں نے اس ملٹری کافلے پر فضائی حملے کیے اس تین میل لمبے کافلے میں فوجیوں کے علاوہ سیبلینز، کوئیٹ سے نکالے جانے والے فلسطینی لوگ، کئی فورنرز بھی شامل تھے ان سب کو عراقی فوج سمیت زندہ جلا دیا گیا اس پومے کے بعد آنے والی تصویر اتنی خوفناک ہیں کہ کوئی اخبار بھی اس وقت ان کو شائع کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اس کے نتیجے میں ہزاروں عراقی فوجی اور سیبلینز مارے گئے لیکن آج تک کسی کو ایکزیکٹ نمبر کا پتہ نہیں کیونکہ اس میں ہزاروں لوگ زندہ جل کر ختم ہو گئے